ہائی گائز پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد تو چینل بڑھنی ہوئے تو چینل کو سبسکراب کر لے تاکہ آپ کو آنے والے اچھی چھے وڈس کو نوٹفکیشن ڈائم سے ملتے رہے ہیں جن لوگوں نے ہمارا انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکراب نہیں کیا وہ بھی کر لیں اس کا ویبو لنک آپ لوگوں کو ملے گا ڈسکرپشن سیکشن میں تو یار آج کا ویڈیو بہت زیادہ کمال ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں گئے تو کر لیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے تو یار بورا کشمیر انڈیا کا ہوگا دیکھیں کس پاکستانی نیتر نے یہ کہا مطلب کہ پاکستانی پولیٹیشن نے یہ بولا ہے کہ کشمیر انڈیا کا ہو جائے گا یہ دیکھیں کس پولیٹیشن نے بولا ہے بلکل یہ تو بہت بڑا بیان ہے مطلب ایک پاکستانی پولیٹیشن نے یہ بیان دی ہے بلکل بابا جی اور ایک مطلب کہ انڈیا پولیٹیشن یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی کشمیر انڈیا کا ہو جائے گا اب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ابھی آئی ڈیا لگا کہ کس نے ایسی بات کیا تو کانون کرتے ہیں 321 انسٹر یہ کوئی مرحاز ہے اپلکیشن کا ہے موشکار جائن بھارت تک دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں رشیرار کشمیر تو گیو یہ ہمارا نہیں کہنا ہے یہ کہنا ہے پاکستان کے نتاوکار کشمیر پورے کا بھگا جا چکا ہے بھارت کے ہاتھ میں جہاں پاکستان کے مکہ وپکشی گٹ بندن پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے جو پرمک ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے پرمک مولانا فضلور رحمان میں یہ کانونٹ نینترن رکھا کہ دونوں اور کشمیری پردھان منطری عمران خان سے کوئی امید مت رکھیں انہوں نے عمران خان کی سرکار پر کشمیر کو لے کر سودا کرنے کی بات کری گئے فضلور رحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے انتر راشتی سمودائے اس پر دھیان دے انہوں نے کشمیر میں بھارتی سینہ کی کاروائی کے خلاف انتر راشتی سمودائے سے سخت قدم اٹھانے کی اپیل کی ہے حالانکہ فضلور یہ بھول گئے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی سینہ کیا کر رہی ہے پی اوکے میں پاکستان کی سینہ کیا کر رہی ہے اور کس طریقے سے ان کی سینہ کو ان کے اپنے لوگ ہی نشانہ بنا رہے ہیں ہاں وہ بلوچستان میں بڑا پرابلم چلا ہے انگٹھن کا نام ہے ٹی ٹی پی یعنی تحریکی طالبان پاکستان اس کے خلاف فضلور کے جوان سے ایک لبز جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے دھرتے ہیں نا بھائی سارے صحیح بات موضوع دیتا ہوں کہ انہیں پاکستان سرکار سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اس سرکار نے کشمیر کو لے کر ایک ڈیل کی ہے لیکن ہم آپ کو ایراش نہیں کریں گے وہی نا جب سوال یہ ہے فضلور صاحب کہ جب ڈیل ہو ہی گیا ہے تو پھر آپ کر ہی کیا لیں گے اور ویسے بھی بھارت کے جو ارادے ہیں بہت سپسٹ ہے انتراراشتری منچ ہے وہاں لگتار بھارت اپنا سٹینڈ کلیر کرتا رہتا ہے فضلور نے اور بھی کچھ کا ہے وہ بتاتے ہیں جے یو آئی ایف آگامی کشمیر دیوز پر پانچ پروری کو دیش بھر میں ویبین کارکرم آئیوجیت کرنے کی بات کرنا ہے آئی فضلور کی مناتے ہیں کشمیر دیوز پر جنگتا کو لام بند کریں کشمیر دیوز نام کریے ہم سے اتراز سے اس مسئلے پر جاگنے کے لئے کہتے ہیں ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ وہ اس مدے پر اپنی آنکھیں کھولے کشمیر کے لوگ بھی اتنے ہی انسان ہیں جتنا دنیا کے دوسرے حصوں کے لوگ ہیں چینہ کے لوگ کیا ہیں مسلمس میں اپنی طرف سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ شین میں شنجیانگ پرانت میں اگر نام کا ایک سمودائے رہتا ہے جو اسلام سے جڑا ہوا ہے ان کے بارے میں بھی فضلور صاحب دو لبز کہنے کا کشت کریے دیکھا بھارت کے پاس جو کشمیر ہے وہ تو ہیں اور جو پیوک ہے وہاں کے لوگوں کو بھی بھارت سے ہی امید ہے صحیح بولا لوگ ہے انہوں نے تو مدد نہیں مانگی ہے گوجرسا مولانا فاجرمان بھی کشمیر گمندی پاکستان نے راشترپتی شاسن لانے کو لے کر آوازیں اٹھتی رہی ہیں اس بارے میں جب مولانا سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ویچاروں کو بار بار سنتے رہتے ہیں ہمیں اس راشترپتی پرانالی کے آوشتنا کیوں ہے جب ہمارے پاس سانسد ہے سمودھان ہے فضلور کا کہنا ہے کہ ایسے ویچاروں کا پروپکنڈا فیلانے والے اسے پوچھا جانا چاہیے کہ اس پریوگ نے دیش کو اتیت میں کیا دیا ہے اسے ہی راشترپتی شاسن کے دوران دیش کا ویباجن ہوا یہ شاسن کا تانہ شاہی مولانا ہے لیکن جس طریقے سے کشمیر اب پورے مولا کو کیا دیا ہے چھوڑو کشمیر کہ ان کا رونہ ویارت ہے کیونکہ بھارت نے کسی دوپکشی باتچیت کے دوران امریکہ سے یا کسی بھی دیش سے یا یو این سے صاف کہا ہے کہ بھارت کا اسٹرائنڈ کلیر ہے اور پاکستان کو پیوکے خالی کرنا پڑے گا اور یہ بات فضلور رحمان جتنی جلدی اور جتنی تیجی میں سمجھ لیں تو انہی کی بھلائی ہے بات باقی وہ اپنی ستہ کی لڑائی ہم اب دیکھ رہے تھے بھارت تک ملہب کہ ہم بیار پاکستانی نیتہ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی کشمیر ان کا ہو جائے گا تو بھائی ملہب حرکتی ہی ایسی ہے کہ وہاں کا کشمیری لوگ بھی کہا رہے ہیں کہ امودی جی سے مانگ رہے ہیں کتنی ویڈیو ان دنوں نکل گئے ہیں آنا اوپے سے دنوں نہیں دیکھا تھا ایک کا مکان ہوا خالی کرایا تو سب کچھ کر رہا اس نے بولا ہے کہ امودی جی میری مدد کو پہنچو یہ جو زمینیں یہ ساری آپ کی ہیں سارا علاقہ ہی آپ کا ہے دعا آگیاں ہی کر کے بیٹھے میں نجائز طریقے سے تو بھائی ویڈیو نکل دی ہے لوگ بولتا ہے ہمارے پاس جو کشمیر ہیں اس کے لوگ مدد مانگئے کہ امودی جی سے پھر ہماری کیا حضر لے گی وہ ان کو تو مو کا مل جائے گا بھائی وہ یو این میں اگر پاکستان بولتا ہے وہ بولے گا پہلے تم لوگ یہ جو مانگئے یہ ویڈیو دیکھو نا یہ پتہ لگ جائے گا وہ دور کی عوام کیا چاہتی ہے بلکل اور وہ پھر انڈیا کو مو کا بھی مل جائے گا اٹیک کرنے کا کسی دیسی بات ہے انڈیا کو ایک ریزن مل جائیں گی انڈیا نے کسی دیسی بولا ہوا کہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے خالی کرو یہ ہمارے والے کاروں وہ تو بولا ہے نا لیکن انڈیا کے پاس ایک سالیڈ ریزن آ جائے گی کہ بھائی یہ ادھر یہ لوگ یہ حالات چل رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے لوگوں کیلئے یہ کام کیا یہ بات ہے اب پاکستان مطلب کہ اپنے کنٹری کب جس طرح عمراند کھان کی گورمنٹ آئی ہے ان تین چار سالوں میں کشمیر کے پورے پاکستان بھی کوئی توجہ نہیں دی کہ خود اپنے جیب انہوں نے بھرے ہیں کیا کیا سمائی ہیں کرزے نہیں ہیں کشمیری کی تھوڑی سی عبادی اتنی بڑی عبادی بھی نہیں ہے لیکن ان کو وہ سہلتے بھی نہیں گندہ پانی وہاں پہ آنے کو پینے کو مل رہا ہوتا ہے بلکہ آر چیز گندی مل رہی ہے کھانے کو بھی مل رہا ہے ان کو نوکریاں مل رہی ہیں لوگ سڑکوں پہ ہیں بعض اوقات سڑکوں پہ نکل آتے ہیں وہ ایلے چیزیں کشمیری کو نہیں مل رہی ہے جو دوسرے صبح کو مل رہی ہے بالکل اور بلوچستان میں بھی یہی آل ہے یہی آل ہے وہ علیہ دونے کی تحریک کھلاتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جس طرح پھر بنگلہ دیش میں بھی یہ چیز ہوئی تھی آج بنگلہ دیش علاقہ یہ نوکر کو بلوچستان بھی کھلاغ ہو جائے لیکن اگر آپ کے ایک سالٹ پالیسی ہوگی نا ان سے ریلیٹڈ تو کامیاب ہے نہیں تو صوبہ کو صفیز ایسی بات ہے سارے فیز ڈیمانڈ کرتے ہیں سالٹ پالیسی ایسی وزین موڈی جی نہیں ویقع ہے کہ کشمیر کو ہمارے پاس اس کو اکھ نہیں مر رہا تھا انہوں نے تین سو ستر اٹھا دیا تین سو ستر اٹھنے کے بعد کشمیوری کیوں وہ حقوق ملنے شروع ہو گئے دوسروں صبح کو مل رہا تھا تو یہ چیز بلکل باب میں وہی تو چیز کہہ رہو نا سالٹ پالیسی لاؤ تاکہ لوگ نام ہی نہ لیں بلکل وہ دور انویسٹر بھی آ رہے ہیں بھائی ہمارا ملک کو اہمی بھی پیچھے کو جا رہا ہے اور جو لوگوں کی بیم میں آپ پیس میں چیزیں ہیں دیکھیں ابلوجستان میں آرمی بھی اٹیک ہو رہے ہیں بلکل اب آپ سوچ سکتے ہیں اور جس طرح سے بھائی اور حساب کتاب ہے تو ہماری فوج میں اٹیک ہوا ہے تو پچاس بندہ عملہ کرنے کو آیا ہے اور وہ پچاس کدھر سے آ گیا ایک مرہ ہے صرف اور اڑنجہ فورٹی نائن باغ گئے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں ان کے پاس کیسی چیز تھی کیسے آئے کیسے ہیں پچاس بندہ ان کو نظر نہیں آیا چوکی پہ کم آس کام پہنٹی چالی بندہ ہوتا ہے کم آس کام ان کے پاس جدید ترین اتھیار ہوتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں ہے کدھر سے آئے تھے کدھر سے باغ نکلے اگر کوئی اور ملک ہوتا تو زمین کی طے سے بھی نکال کے کھڑا کر دیتے ہیں امریکہ ساتھ ایسا کوئی کرتا ہے امریکہ رات تو رات یہ جن انہیں بھی کرایا ہوتا ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں بندہ کیا بولے ہیں دیکھتے ہیں کیا آلاج چل رہے ہیں کیا آگے سینز ہوتے ہیں آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا تھاٹ ہیں اس ویڈیو کے بارے میں ادھر ہی ویڈیو ہندم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں تو باہ